جنازہ کی نماز یہ فرضِ کفایہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مردہ کو امام کے سامنے قبلہ کی طرف اس پرکار سے رکھا جائے گی اس کا سر قبلہ کے داہینے اور ہو جبکہ پاؤں قبلہ کی بائیں اور ہو اور امام پورش کے سر کے پاس تفہ مہیلہ کی کمر کے پاس کھڑا ہو جنازہ کی نماز میں چار تکبیر کہی جائے گی پرتیک تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور تھا طرف علیہ دین کرے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پر ہے دوسری تکبیر کے پسچات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جیسا کی تشہود میں کرتا ہے تیسری تکبیر کے بعد مردک کے لیے دعا کرے تتھا اتمیہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت ہیں اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے تتھا تھوڑی دیر ٹھہرنے کے پسچات داہینی اور ایک سلام فیرے یعنی دوسرا سلام بھی فیرتا ہے تو کوئی عرض نہیں کیونکہ کچھ حدیثوں میں اس کا ورنن ہے بھرن کے چار مہینہ ہو جانے کے پسچات یدی گرب پاتھ ہوتا ہے تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ یہ حدیث پرمانت ہے اتح بچہ کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی تتھا اس کے ماتا پتا کے لیے چھمہ اوام دیا کی پرارتنا ارثات دعا کی جائے گی انوپستت ارثات غائب ملت ویقتی کے جنازہ کی نماز پڑھنا مشروع ارثات پرمانت ہے یدی اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھی گئی ہو جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی جنازہ کی نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا جتنی ادھک ہوگی وہ ہمیت کے لیے اتنی ہی اچھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے قارن جس مرتک پر سو کی سنکھیا میں مسلمان جنازہ کی نماز پڑھیں سبھی اس کی چھمہ کے لیے سفارش کرے اس کی سفارش سویکار کر لی جاتی ہے اور کافر کے جنازہ کی نماز پڑھنی انوچت ارثات ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے قارن وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ تَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ